موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم نکل چکے ہیں پہاڑوں کے دامن میں بسے خوبصورت ترین وادی انجیگان لوٹکو کی طرف یہ سفر ہماری زندگی کی انتہائی خوبصورت اور یادگاہ سفر ہے ہمارا چتران بہت خوبصورت ہے دوستو یہ ہماری آنکھوں کا نظارہ ہمیں بتا رہا ہے خطرناک راستے برف کا منظر بل کھاتی سڑکیں پہاڑوں کے پیچھے کا منظر بارش روایتی کھانے خوبصورتی پہاڑوں کی برف کی لوگوں کی اتنے حسین مناظر صرف وادی چتران ہی میں آپ کو مل سکتے ہیں موسیقی 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 جناب اسکول ویدر میں ہم آ چکے ہیں گرم چشما گرم چشما کی بات ہی کچھ اور ہے سواج سچڑے ہیں اور چپہر کے کوئی چار بچ چکے ہیں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ برف پڑی ہے سائٹوں پہ باہر کا موسم بہت ہی کول ہے اندر کا موسم بہت ہی پیارا ہے ہمیشہ اندر کے موسم کو آپ اچھا رکھنے کی کوشش کریں باہر کا موسم خود ہی خود اچھا ہو جائے گا برف نے کیا آنکھ لگا رکھی ہے دیکھ اس برف نے کیا آنکھ لگا رکھی ہے آدھی دنیا پاگل آدھی شائر بنا رکھی ہے باہر کیا بات ہے کیا کہلے یاد یار کا موسم اور سردھ ہواوں کا عالم یاد یار کا موسم اور سردھ ہواوں کا عالم اے دل تیار ہو جا فروری آنے والا ہے دعا بنا کے فضا میں اڑا دیا مجھ کو میں جل رہا تھا کسی نے مجھا دیا مجھ کو ترقیوں کا فسانہ سنا دیا مجھ کو ابھی ہنسا بھی نہ تھا اور رولا دیا مجھ کو دوستو نئے سال دو ہزار تیز کا پہلا مہینہ اور اٹھائیس تاریخ ہے آج نئے سال کے حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف خیالات اور تصورات ہے کوئی نئے سال کی آمد کو عمر میں ایک سال کی کمی قرار دیتا ہے تو کوئی عمر میں اضافہ نظریہ کوئی بھی ہو ایک بات تو تہہے دوستو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں تجربے اور مشاہدے کا اضافہ ضرور ہوتا ہے نا دوستو سفرِ عشق میں ہم دور تک نکل آئے جانا تھا کہیں اور ہم کہیں اور نکل آئے موسیقی اس بار سردی پچھلے سال کے مقابلے میں یہاں پہ زیادہ ہے لیکن ونٹر سیزن میں اکثر عمومن یہاں آنے کا اتفاق ہمیں نہیں ہوتا لیکن اس بار چونکہ آ ہی چکے ہیں سو جناب آپ کے لئے یہ تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انجکان ہوتل کا نظارہ ہے اور برف یہاں پہ ابھی بھی کافی زیادہ ہے برف جمی ہے چلو اچھا ہوا یہ دون پڑھنے لگی ورنہ چلو اچھا ہوا یہ دون پڑھنے لگی ورنہ دور تک تک کی تھی اس کو آنکھیں یوں تو سردی ہے جان لے وام اگر سرد مہری حضور قاتل ہے قاتل ایک چائے کو دو کپوں میں برابر باندھ کر اکثر کیا ہے فرض کتنہ نہیں ہوں گا موسیقی 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 CLOBE ڭی으니까 ڈر ڈی موسیقی موسیقی رات کتنی کالی کیوں نہ ہو آخر صبح ہو ہی جاتی ہے جناب صبح ہو چکی ہے جی جناب صبح ہو چکی ہے اور سٹل ہم گرمچشمہ میں موجود ہیں اور اب کے سما آپ دیکھ رہے ہیں جناب اس بار جو ویڈیو میں آپ کے لئے لہ رہا ہوں آپ کا بھائی اس بار آپ کے لئے جو ویڈیو لہ رہا ہے آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے واہ بھائی کیا بات ہے جناب اس وقت برہ باری ایک مطلب پھر سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے آگ جلا کے پھر سے بھجا دی ہو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جناب کیونکہ پانی کافی گرم ہے پانی سے بھاپ اٹھ رہا ہے باہر کا ٹیمپریچر مائنس ٹین چھٹرٹی سرتی جھان لیوہ سرتی ہے اور اندر کا موزم یعنی کہ پانی کا ٹیمپریچر جو ہے اس وقت پلس ٹھوٹی ہے پانی گرم باہر سرت اور اب دیکھ رہے ہیں جناب رات کو اتنی برف یہاں پہ نہیں پڑی تھی سو ابھی جناب چاروں اطراف ہمیں اس پل کے برف ہی برف نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹل برہ باری جاری ہے پہاڑوں پہ بھی برہ باری ہو رہی ہے میدانی علاقوں پہ بھی برہ باری ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ برف پڑی ہوئی ہے رات کو اتنی زیادہ برف نہیں پڑی تھی سو اس بار بہت زیادہ برف پڑی ہے اللہ کرے کہ یہ راستہ اللہ نہ کرے کہ یہ راستہ بند ہو جائے کیونکہ آج مجھے کسی بھی صورت چیترال جانا ہے صرف آپ لوگوں کیلئے ولاد بنانے آیا تھا سو جراغ فی الحال یہاں پہ میں فس گیا ہوں موسیقی 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 لوٹکو کا ایریا ہو اور انجیگان ہوتل ہو ساتھ ساتھ آپ جیسے ویورز ہو تو یہ ظاہر بات ہے کہ ویڈیو اچھی بنے گی اور جناب یہاں پہ بہت ایسے کم لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے اسی طرح سین کو وہ اپنے کیمرے کی آنگ میں محفوظ کر جاتے ہیں لیکی منوں میں میرا شمار ہوگا کیونکہ سمر میں تو ہر کوئی آ سکتا ہے سمر میں ہزاروں کی دیداد میں آتے ہیں لیکن اس موسم میں ونٹر میں یہاں پہ آنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئنگ پول کے اس پہ بھی یہاں پہ برف جمی ہوئی ہے سو جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ ٹیمپریچر کافی کول ہے اندر کا ٹیمپریچر پلس فورٹی ہے پتھر تھا مگر برف کے گالوں کی طرح تھا ایک شخص اندھیروں میں اجانوں کی طرح تھا خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا وہ علم ریاضے کے سوالوں کی طرح تھا یقین کریں جان لے وہاں ٹھنڈ ہے یہاں پہ اب میں اس سوئن پول میں برباری ہو رہی ہے مائنس ٹین میں اس سوئن پول پہ میں ابھی اتر رہا ہوں آپ بھی کہیں گے واہ بھائی واہ اشرف بھائی کیا بات ہے جناب اس برباری کے موسم میں سوئن پول میں اترنا مشکل کام ضرور ہے مائنس ٹین ڈگری مائنس ٹین ڈگری میں اس سوئن پول پہ اترنا ایک موجی سے سے کم نہیں ہوتا سو جناب میں اتر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دھوان اٹھ رہا ہے کسی نے آگ جلائی ہو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جناب کیا بات ہے کیا بات ہے بہباری بہر بہباری اور اندر ڈھوپکی لگانا بہت ہی مشکل کہاں ہے برد بکھانا نہانا بہت باری کے موسم میں بہت مشکل ہے جی ایک ناممکن کو ممکن منا رہا ہے اشرف بات ہے جی کیا سماح ہے جی کیا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ باپ اٹھ رہا ہے دعا اٹھ رہا ہے باہر کے ٹیمپریچر کے حوالے سے مائنس ٹین اندر کا ٹیمپریچر پلس فورٹی کراچی یا پاکستان سے باہر کے دوست دیکھنے والے اس ویڈیو کو دیکھنے والے دوست مجھے یہی کہیں گے اشرف پاگل ہو گیا ہے جی جناب جناب اس ویڈیو کو آپ انجوئی کریں گے آپ بھی یہ کہہ رہے پر مجبور ہو جائیں گے واہ اشرف بھائی آپ کی بات ہی کچھ اور ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ننگے پیروں کے ساتھ میں باہر نکلا ہوں اور شدید تھنڈ لگ رہی ہے مجھے میں نہا کے ابھی باہر نکلا ہوں برباری ہو رہی ہے شدید تھنڈ میں اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں شدید جان لے باہر تھنڈ ہے اور سوئیمپل سے ابھی باہر نکلا ہوں بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے اور بوڑی جو ہے آئسلی ہو رہی ہے تو جلدی سے چینج کرتے ہیں اور آگ کے پاس چلے جاتے ہیں تھٹڑتے ہوئی جان لے باہر سردی جو تیتے ہوئی جو تیتے ہوئی جو تیتے ہوئی بسٹر بین کی طرح اور مہلو جو تیتے ہوئی جسد موسیقی سفر عشق میں ہم دور تک نکل آئے جانا تھا کہیں اور ہم کہیں اور نکل آئے موسیقی یہاں پہ من کرتا ہے کہ تھیر جائیں لیکن راستے بند ہونے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج 29 جنوری 2023 بروزے سنڈے اور سبح کے آڑ بچ چکے ہیں اگر آج ہم نہیں نکلیں گے تو یقینی طور پر دو تین دن فوپاسٹ کے مطابق مزید بار بار کی پیشنگوئی کی گئی ہے اور ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کسی بھی صورت نکلنا ہے موسیقی 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 عموماً آپ سمر میں آتے رہتے ہوں گے یہاں پہ بڑا رونک ہوتا ہے سو وہ ابھی یہاں پہ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں منظر ویران ہے لوگ گروں میں محصور ہے برباری ہو رہی ہے ہم نکلے ہیں راستے میں ہیں اور واپس چترال جا رہے ہیں سو جناب برباری میں ٹرول کرنا کافی مشکل کام ضرور ہوتا ہے چترال تو پہاڑی علاقہ ہے یہاں جب بھی برباری ہوتی سارے راستے بند ہو جاتے ہیں یہ مختلف ایریہ سویلیس کو یہ سڑک نکلتی ہے اور یہ لوٹکوف کا بزار ہے لوٹکوف بزار ایریہ میں اس سڑک میں موجود ہوں گاڑے کا انتظار کر رہے ہیں اپنی گاڑے میں ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سنو چین نہیں ہے جناب سنو چین ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی گاڑے میں نہیں جا سکتے سو پسنجر گاڑے کا انتظار کر رہے ہیں 29 جنوری 2023 سنڈے کا دن سب کے آٹھ بچ چکے ہیں اور جناب یہاں برہباری ہو رہی ہے خوب برہباری ہو رہی ہے جناب اللہ کرے کہ یہ برہباری کا سلسلہ تھم جائے سے فی الحال یہاں پہ ابھی فریش جو برہباری ہے وہ چھے انچ کی برہ پڑ چکی ہے آرڈے پہلے سے جو برہباری ہو چکی ہے وہ بھی پڑی ہے اس کے اوپر ایک اور برہ پڑی ہے سو جناب اس خوبصورت منظر کو اپنے کیونے کے آنگ میں محبوس کر رہے ہیں آہ ہوب ان چیزوں کو آپ یقینی طور پر جو ہے وہ انجوائی کریں گے انتیس جنوری اور اس وی سن ہے دو ہزار تئیس اور جناب انچگان گرم چشمہ جس رکھے سکتے ہیں چشمہ بازار میں چشمہ مین بازار میں اس وقت جو ہے وہ میں موجود ہوں اور لائف میں اس طرح مواقع کم آتے ہیں اور پتہ نہیں پھر زندگی ساتھ دے وفا کرے یا نہ کرے سانسوں نے اگر اجازت پھر یہاں پہ آتے رہیں گے لیکن آج کے موسم کے بات ہی کچھ اور ہے جناب یہ کہنے پہ ہم انجگان گرم چشمہ میں موجود ہے برہباری سٹن جاری ہے یہاں پہ اور پہلی آسم ویدر ہے جناب میرے ساتھ کچھ گسپ بھی یہاں پہ موجود ہے یاسی دانس ہے یاسی دانس ہے یاسی دانس ہے ہالیوڈ کالیفورنیا واہ کیا بار ہے کسا لگ رہا ہے یہاں پہ زبردست زبردست میں کہتا ہوں ساری دنیا کو یہاں پہ آنا چاہیے امجگار ہوتل کے پول میں سومای کرنی چاہیے ہمارے ہم چاہے کے لئے گئے سومای کے لئے نہیں گئے انشاءاللہ نیکس ہم آئیں گے ضرور کریں گے اور اس لئے ہم آئے کیلیفورنیا میں آپ کیا کرتے ہیں میں وہاں پہ شیف ہوں شیف ہے زبردست کیا چیز آپ کسٹ بنا سکتے ہیں چپلی کباب برگر واہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی بلکل دیکھیں ہاں مدرلشت میں آپ سے مناکاتی ہیں مری آپ سے مناکاتی ہے ایک سنو فسٹرگل میں ہے اچھا جی اچھا جی اس کے لئے آپ کا تعالی میں یہاں چھنا ہوسر ہے ایک سنویش کری میں بھر باہی ہوتی ہے ایک سنویش کری میں مری والی سائیڈ نہیں ہے پورا پڑتی ہے اس میں سب سے اچھا پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں کیا یا کیا نہیں ہے اور بندر کے دماغ بھی تازہ رہتا ہے میں کلیپورنیا سے آیا ہوں پاکستان میں اچھے چھے کلیپورنیا کب جاؤں گا فیوری ٹونی پر اچھے بھرف ہوتی ہے ہاں ضرور ہوتی ہے بھرف ہوتی ہے وہاں پہ سمندر ہے سب کچھ ہے اس طرح پر اس طرح کے لوگ پاکستان میں چترال کے علاقے میں کے پی کے میں خاننے والے ہیں سپیشلی ویورز کو چترال ڈائریز کے ویورز کو آر جی شوہ سنگھ یوٹیوب کے جنہے ہمارے سب سکرائے دے رہے ہیں یا چترال کی باسی ہے چترال سے باہر ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کھومو اور کھومتے ہی رہو انہی پتھروں پہ چل کے اگر آسکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے موسیقی